بہترین حدیعہ شبِ ولادت جو ہماری جانب سے اہلِ بیت علیہ السلام کو پیش کیا جا سکتا ہے وہ یہی درود ہے جو محمد و آلِ محمد ہے وگر نہ ہم نہ چیزوں کے پاس کچھ ان کو بھیجنے کے لیے ہے نہیں یہی درود ہے جس نے جنابِ ابراہیم کو خلیل بنایا بعض روایات میں ہے اللہ نے جنابِ ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا لِقَسْرَتِ سَلَوَاتِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لَا أُمَّا سَلِيَ اللَّهُ مَحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ کیونکہ جنابِ ابراہیم کی عادتوں میں سے ایک عادت کیا تھی کسرت کے ساتھ محمد و آلِ محمد پہ درود بھیجتے تھے لہٰذا یہ وطیرہ اللہ محمد صلی اللہ محمد پہ درود بھیجتے تھے یہ وہ آسان وطیرہ ہے جو آپ کو ہمیں بچوں کو سب کو یاد ہے اور یہ یاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معمولی ہے بعض عرفہ فرماتے ہیں کہ کائناتِ اذکار میں ذکرِ سلوات سے بڑا ذکر میں نے نہیں دیکھا یعنی سب سے بڑا ذکر جو انسان کو خدا سے قریب کرتا ہے یہی درود ہے جو پیغمبر اور آلِ پیغمبر پہ آپ بھیجتے ہیں ایک سلوات اور پڑھیں